نائجیڈیا کا دارالحکومت لگوس ایک قابل ذکر کمیونٹی کا گھر ہے جو مکوکو کے نام سے جانا جاتا ہے یہ ایک تیرتی ہوئی کچھی عبادی ہے اس انوکھی عابی بستی میں آپ کو ہر چیز مل سکتی ہے گھر بزار وڑک شاپ سکول شراب کھانے اور یہاں تک کے کوٹھے بھی مکوکو کے پانی سے پیدا ہونے والی ایک تلخ حقیقت پانی جو زندگی کا اہم ذریعہ ہے وہ سیوریج اور علودگی سے داگدار ہے اور پانی سے پیدا ہونے والی بیماریوں کا مسلسل خطرہ رہتا ہے کیونکہ زیادہ تر فضلہ اور سیوریج کا پانی انہی گنجان عبادیوں کی طرف آتا ہے جس کی وجہ سے ملیڈیا سب سے عام بیماری ہے خاص طور پر برستات کے موسم میں حیضہ، ٹائی فیڈ بخار کی وبا بھی عام ہیں جو ان گربت سے بڑے علاقوں کے لوگوں کے لیے مشکلات کو بڑھا دیتی ہیں تو چلے مکوکو کا سفر کریں اور جانیں کہ یہاں کے لوگ کیسے رہتے ہیں دنیا کے سب سے بڑے تہرتے ہوئے سلمن میں مکوکو جسے اکثر افریقہ کا وینس بھی کہا جاتا ہے ایک منفرد جگہ ہے یہاں پر لکڑی کے گھڑوں کو پچیدہ نیٹورک کے ذریعے بنائے گئے ہیں جو ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں یہ مشہور نیجیریہ کا میگا سٹی تقریباً دس لاکھ لوگوں کی عبادی کا گھڑ ہے مکوکو کی ابتداء دسویں صدی کے عوائل سے ہوئی تھی یہ ابتدائی طور پر ایک ماہی گیڑ گاؤں کے طور پر قائم کیا گیا تھا اس وقت لگوز خود ایک لاکھ افراد سے کم تھے ماہ کوکو کا مقام ایک نعمت اور ذہمت دونوں ہیں لگوز لگون کے کنارے پر واقع ہے یہ اپنے بشندوں کو پانی پر مبنی وسائل تک برائے راست رسائی فراہم کرتے ہیں تاکہ وہ اپنے روزگار کے لیے یہاں سے مچھلیاں پکر سکیں لیکن پانی سے یہ قربت کمیونٹی کو محولیتی خطرات کا بھی نشانہ بناتے ہیں کیونکہ سلاب اور علودگی سمیت شہروں میں بڑھتی ہوئی فیکٹریوں کی وجہ سے پورے شہر کا گندہ پانی یہاں آ کر جمع ہوتا ہے یہاں کے لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے یہاں تک کہ ایک گھر سے دوسرے گھر میں جانے کے لیے بھی کشتیوں کا ہی استعمال کرتے ہیں یہاں کے لوگ ایگن، یوروبا اور فرانسیسی عام طور پر انگریزی کے ساتھ بولی جاتی ہیں یہاں کا مذہب یہاں بنیادی طور پر ایسائی، مسلمان اور افریقی اقائد کو ماننے والے ایک ساتھ یہاں رہتے ہیں اپنے مشکل حالاتوں کی وجہ سے یہاں کی ینگ جنریریشن دن با دن اس جگہ کو چھوڑ کر کہیں اور عباد ہو رہی ہیں مکوکو کو نائی جیریہ کی حکومت نے تسلیم نہیں کیا اور یہ کسی بھی نقشے سے گائب ہے گھنی آبادی اور محدود زمینی جگہ کی وجہ سے بڑے بڑے خاندان ایک ساتھ اکثر چھوٹی ناکس ہوادر جگہ میں تنگی سے رہتے ہیں یہاں کی آبی گزرگاہوں کو اب خطرات بڑھتے جا رہے ہیں کیونکہ ایک تو یہاں کے گھر فضلے سے، علودگی سے اور دوسری جگہ سے بھی انسانی فضلے اور سنتی بہاؤں، رہیشیوں کے لیے سیر کی سنگین خطرات لاحق تو ہیں لیکن ماہی گیری کی معاشر کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں کیونکہ اب گھروں کے قریب گہرے پانیوں میں مچھلی نہ ہونے کے برابر ہے اور ماہی گیر، روزی، روٹی کی تلاش میں سمندر کی گہرائیوں میں جاتے ہیں آقوں کو خود مختار ریاست ہے جو اپنے قانون خود بناتی ہے لیکن ان اقدامات نے اسے حکومت کی آنکھوں میں کانٹا بنا دیا ہے اور اسے جدید امیج کی راہ میں رکاوٹ جو لگوس پروجیکٹ کرنے کی خواہش رکھتے ہیں اس خیال نے کئی سالوں میں بہت سے تنازیات کو جنم دیا ہے حکومت رہائشیوں کو بدخلی کرنے کی بہت سی کوششیں کر رہی ہیں اور گھڑوں کو گیرانا اور محولیتی خرشاد کا حوالہ دیتے ہوئے کہا اس شہر کو نئے سیرے سے تیار کیا جائے گا لیکن ان سب چیزوں کا تصادم تب ہوا جب لگوس ریاست حکومت مکوکو کے رہائشیوں کو ایک گھنٹے کے بدخلی کا نوٹس جھاری کیا حکومت کی طرف سے ان اقدامات کو جائز قرار دیا گیا وارٹر فرنٹ پر ترقیاتی منصوبوں کے لیے لگوس کو میگا سیٹی میں تبدیل کرنے کا مقصد تھا حکومت پولیس اور فوجیوں کے ساتھ آئی کمیونٹی کو نکالنے کے لیے اور ان کے گھروں کو تباہ کرنے کے لیے لیکن مکوکو کے لوگوں نے مضاہمت کی لیکن مکوکو کے لوگوں نے مضاہمت کی اور کمیونٹی کے لیڈر تموتی اچانک پولیس کی طرف سے گولی مار کر ہلاک ہو گئے جس کی وجہ سے حکام نے بے دخلی کے عمل کو روک دیا تب تک لوگ بے گھر ہو چکے تھے اور پھر مقامی اور بینلکوامی سطح پر خلبلی مچ گئی انسانی حقوق کے خلاف وردی پر دوسرے ممالک سے نوٹیس ان گھروں کو معافظے کے آنے لگے اور اس دن سے مکوکو کے مکین مسلسل خوف میں جی رہے ہیں کہ ایک دن ان کے گھر کو مکمل طور پر تباہ کر دیا جائے گا اور مکوکو کے لوگ کسی بھی چیز کے لیے حکومت پر بھروسہ نہیں کرتے حقیقت میں جب چند سال قبل مکوکو میں ایک بڑی آگ لگ گئی تھی جس ور بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ حاصل نہیں تھا رہیشیوں نے بتایا کہ حکومت جان بوجھ کر انگامی یونٹس میں تخیر کیا گیا جن کو آگ پر کابو پانا تھا لکڑی کے گھروں کی وجہ اور تمام گھر آپس میں جڑے ہوئے ہیں اس وجہ سے آگ نے کافی نقصان پنچایا مرد خواتین اور کبھی کبھی بچے بھی صوبہ صویرے جھیل کے گندے پانیوں میں جال کے ذریعے اکثر مختلف قسم کی مچھلیاں پکرتے ہیں یہ صرف ذاتی استعمال کے لیے نہیں ہیں بلکہ بہت سے خاندانوں کی آمدنی کا بنیادی ذریعہ بھی ہے مچھلیاں برائے راست کشتیوں سے بیچی جاتی ہیں یہ تیرتے ہوئے بزاروں میں جو کہ کمیونٹے کے اندر سرگرمیوں کا ایک چھتہ ہے یہ بزار تاجروں اور خریداروں سے بڑے ہوتے ہیں اور یہاں تیرتے ہوئے بزاروں میں آپ کو سبزیاں بیچنے والے اور گھرے لوشیاں اور روائیتی دستگاری کا سمان تیرتے ہوئے پلیٹ فارم پر مل جائے گا پانی کے کنارے پر کشتیوں کی تمیر اور مرمت کی ورکشابے بھی ہوتی ہیں یہ ورکشابے یہ ورکشابے نہ صرف مقامی کمیونٹی کی خدمت کرتے ہیں بلکہ وہ لوگوز کے دوسرے حصے میں کنویلز کے طور پر لوگوں کو سپلائی بھی کرتے ہیں مکوکو کی کمیونٹی نے یہ دیکھتے ہوئے کہ کوئی راستہ نہیں ہے حکومت سے کچھ حاصل کرنے کے لیے جیسے کہ سکول کے قیام بجلی پینے کے پانی کے لیے کچھ پوائنٹ اور ایک چھوٹا کلینی کے لیے غیر ملکی احکام کو ان سب کے لیے درخواست کی تب بہت سے غیر ملکی ترقی آتی ہیں جنسیوں نے مکوکو میں چیزوں کو بہتر بنانے میں مدر کی ہیں مکوکو میں تیرتے ہوئے فلوٹنگ سکول بھی بنائے جا رہے ہیں جو بانس اور لکری اور ڈیسیکل شدہ پلاسٹک کے بیرل کے ذریعے تیار کیے جائیں گے ابتدائی حمل کا سامنا کرنے والی نوجوان خواتین بھی ان خراب صورتحال جہاں صحیح تک محدود رسائی حمل عدویات کی کمی اکثر نوجوان خواتین کو جسمانی طور پر کمزور بناتی ہیں جہاں حکومت ناکام ہو چکی ہو وہاں زنگی میں بہت سارے چیلنجز آتے ہیں خاص طور پر روزگار اس کا مطلب کہ بہت سے رہیشیوں کو غیر رسمی شعبوں کی سرگرمیوں پر انحصار کرنا پڑتا ہے مسال کے طور پر چوڑی ڈکیتی لوٹ مار لیکن ان کا کیا جو جسمانی طور پر کمزور ہیں جی ہاں مکوکو میں کوٹھے غربت کی بنیادی وجہ سے اجاگر ہو رہے ہیں اور کمیونٹی کے اندر کوٹھوں کی مجودگی پچیدہ سماجی اور اقتصادی حقائق کو ظاہر کرتے ہیں جو فرد کو اس قسم کے کام کی طرف لے جاتے ہیں ایسے مہور میں جہاں روزگار کے مواقع بڑے ہی نیاب ہیں اور زندگی بقا کے تقاضے دباؤ بھی ڈال رہے ہوں وہاں پر یہ کوٹھے اور بار تفریحی مقامات پیش کرتے ہیں اور مواشی میوسی کے بارے میں اہم سوالات بھی اٹھاتے ہیں لیکن مکوکو کے لیڈروں کے بدولت جرائم بہت حد تک کم ہوئے ہیں جو ان تنازیات میں اصولوں کے مطابق انصاف راہم کرتے ہیں اور لوگوں کے خلاف جرائم کرنے والوں کے لئے سخت قوانین بھی ہیں مسال کے طور پر اگر کوئی چوری کرتا ہوا پکرا جائے تو اسے دونگی پر بٹھا کر اڑے گاؤں میں دکھایا جاتا ہے تاکہ سب کو پتا چلے کہ وہ چور ہے اس کے بعد اسے برادری سے بھی نکال دیا جاتا ہے دونگی کا منفرد انداز اور مکوکو کا تہرتا ہوا فنے تمیر سیاہوں کو اپنی طرف راہیو کرتا ہے سیاہ تو یہاں بڑی دلچسپی سے گھومنے آتے ہیں اور یہاں کے بدبودار محول سے جلد ہی بزن ہو جاتے ہیں وہ لوگ جو یہاں گھومنے آتے ہیں یہاں کی روس مرا کی دونگی کے متعلق چیلنجوں کی ایک علیدہ ہی کہانی دیکھتے ہیں کیونکہ گروت میں تو روٹی کپڑا اور مکان شامل ہیں لیکن یہاں گندے پانیوں میں بیماریوں سے لڑنا ایک جگہ سے دوسری جگہ چانا اپنے چھوٹے مگر ٹوٹے گھڑوں کے لیے حکومت سے لڑنا تلیم اور سہر جیسی بنیادی ضروریہ سے دور رہنا اور کبھی بھی خیلتا ہوا بچہ اگر ان گندے پانیوں میں گر جائے ان کا ناملنا اور گھر کبھی بھی ان پانیوں کے اندر ڈوب جانے کا خطرہ رہنا یہ گربت نہیں کچھ اور ہی ہے اور یہ ان لوگوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہیں جو تھوڑی پر بیسک چیزوں کو آسانی سے حاصل کر لیتے ہیں تو یہ تو تھی مکوکو کی زندگی آپ کو کیسی لگی کمر سیکشن میں ضرور بتائیے گا لیکن اس کے علاوہ اگر آپ روس کے گاؤں کی زندگی دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہاں کلک کریں ایران کے گاؤں کی زندگی دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہاں کلک کریں